بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا شنل عمران خان کا گرفتاری پلان مکمل طور پر فلوپ ہو چکا ہے نیپ کے خفیہ ڈاکومنٹس لیک ہو گئے ہیں تمام دستاویزات جو ہیں وہ اندر کے بندے نے لیک کیے کیسز جھوڑ پر مبنی قرار قدرت اس وقت خان پر جو ہے وہ مہربان ہے ناکامی کے بعد عمران خان پر منشیات کا کیس بنانے کی تیاری کر دی گئی ہے عمران خان کے حق میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپنٹ اس وقت ہو چکی ہے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے جھوٹے مقدمات نے پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپ کے خفیہ ڈاکومنٹس کسی اندر کے بندے نے انٹرنیشنل جنرلسٹ کو بھیج دیئے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیپ کی کیسز تو مکمل طور پر فارغ ہیں نو دو گیا رہے ہیں اڑا کے رکھ دیا ان کیسز کو اور صرف عمران خان کا وقت جو ہے ضائع کرنے کے لیے مکمل پلان بنایا گیا تھا عمران خان خود بھی کسی اس طرح کے خصشے کا اظہار کر چکے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی گیم کھیل لیا القادر کا مقدمہ تو محض مجھے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کھولا گیا ہے عمران خان یہ بہت پہلے کہہ چکے تھے نیپ کے خفیہ ڈاکومنٹس ایک انٹرنیشنل جنرلسٹ کو میل کیے گئے جس نے ثابت یہ کیا ہے کہ عمران خان پہ کیسز آج سے تین سال پہلے جو ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں اور انہیں صرف سپریم کورٹ ہی ری اوپن کروا سکتا ہے یہ کیس صرف عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کھولا گیا ٹائم کو بائے کرنے کے لیے عمران خان کے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے کھولا گیا عدالتوں کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے کھولا گیا اور جتنے بھی عوام ہیں ان کے دل میں عمران خان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ کھولا گیا لیکن جی اس کے اثر تو الٹر ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو ایک مزیدار کلپ سنو ہوں گی آپ نے یہ کلپ دیکھنا آپ کو جو ہے پتہ چلے گا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو نیچے دبا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی طرح اوپر اٹھ کے آتی ہے یہ جی ان کے وکیل نے بتایا عمران خان کی حکومت اب زیادہ دور نہیں ہے شوئے شاہین جو ہیں وکیل نے انہوں نے بتا دیا کہ جی جو پبلک سروے اس وقت کروایا گیا ہے اس میں مقبولیت کس کی ہے صرف عمران خان کی پبلک اطلاج آج آپ اگر نئے سروے اٹھا کے دیکھیں مختلف سروے ہیں کوئی ان کو 76% پر شو کر رہا ہے کوئی 80% پر کر رہا ہے پپلریٹ میں کو 91% پر کر رہا ہے لیٹسٹ ریپورٹ یہ ہے کہ 97% پپلریٹی عمران خان کی ہے 1.6% جو ہے وہ نواز شیف صاحب کی ہے 0.07% جو ہے آسف علی زدداری صاحب کی ہے یہ تو ہے پبلک کا کرسپانس لیکن بدخسمتی سے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے مختدر طبقے اور حلقے اور اس کے ساتھ یہ ساری پلٹیکل پارٹیز یہ سیاسی یتین جو اس سخت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی انکلوڈنگ اپری تین یہ اصل میں خان کا مقابلہ نہیں کرسکتی سیاسی میدان میں اب انہوں نے بائی ہک اور بائی کرو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے یہ مختدر طبقے اور حلقے اب انہوں نے کندے استعمال کرنے ہیں کیونکہ یہ سارے ناکام ہو گئے ہیں ساری پولیس کو لگا لیا ان کے خلاف پیئے کو لگا لیا نیپ کو لگا لیا کچھ حاصل نہیں کرسکے اب یہ اگلیہ کو استعمال کریں گے تاکہ اپنے ناپاک ازائم میں وہ کامیاب ہوں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو رسکوالیفائی کریں کسی طریقے سے اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ ہم پبلک میں جا کر یہ تاثر ڈالیں جناب وہ تو نہیں آرہے اس لیے ان کا جو ورکر ان کے جو لوگ ہیں وہ مایوس ہو کے وہ سائد لائن ہو جائے اچھا جی یہ انہوں نے بتایا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسی ایسی سٹرٹیجیز تھیں ایسی پلاننگز تھیں اس حوالے سے انہوں نے آگا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ عمران خان کے وکیل ہیں شعیب شاہین انہوں نے اس وقت قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی پبلک مقبولیت میں تو عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ 99% 9% جو ہے اگر ہم بات کریں عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ناکامی کے ہتھکنڈے اب بعد میں اب آ رہے ہیں کہ عمران خان پر انہوں نے منشاعت کا کیس کرنے کی تیاری کر لی ہے کیونکہ نیاب والی گیم تو جو ہے وہ پتہ شل گئی ہے بیچو رہے پہنڈیا پھوڑ گئی ہے اب جی انہوں نے کیا کیا کہ ناکامی کے بعد عمران خان پر منشاعت کا کیس تھوکنے کا ارادہ کیا ہے عمران خان نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ مجھے ایک ایسے شخص کی جانب سے جوتوں کا ایک ڈبا بھیچوایا گیا جنہیں میں جانتا ہوں یہ ان کے ڈرائیور کی جانب سے میری رہائش کا پر محصول کروایا گیا دو روز بعد پولس ڈرائیور کی گھر پہنچ گئی اور اس غریب کے اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اسے اس بیان پر مجبور کرنے لگی کہ وہ میرے گھر جو ہے وہ منشاعت کا ایک ڈبا چھوڑ کے آیا تھا وہ کہتے ہیں یہ جیکھ لیں یہ جوتا تھا عمران خان صاحب نے نائکی کا جوتا بھیچوایا عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے اور بڑا ہی خوبصورت جوتا ہے تو وہ اس جوتے کے حوالے سے گئے رہے تھے کہ جوتے کا یہ ڈبا پہنچ آیا گیا اور جا کر انہوں نے اس ڈرائیور کے ہاتھ جس کے ہاتھ بھیچوایا گیا تھا اس کو جا کر ڈرائیا اس کی فیملی کو ڈرائیا کہ تم یہ بولو کہ جوتے کا ڈبا نہیں تھا اندر اندر تو منشاعت تھی عمران خان کو جو ہے وہ منشاعت ان کے گھر پہ پہنچ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب بطور حکمران مجرم ایک ملک چلاتے ہیں جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ صرف مجھے نا اہل کروانے اور قید میں ڈالنے کے لیے جو ہے یہ نہائیت گریوی حرکتیں کر رہے ہیں میرے ملازمین کو تنگ کر رہے ہیں ان کا نائی جو آتا تھا اس بیچارے نائی کو پکڑ کر جو ہے اس کو کہہ دیا کہ تم اگر گئے وہاں پر زمان پارک تم نے جا کے عمران خان کے بال سیٹ کی داری وغیرہ سیٹ کی شیف کری وہاں پہ لوگوں کی تو ہم تمہیں اٹھا لیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا وہ بیچارے ڈر گئے ہیں عمران خان پہ اب منشیات کا خیس ٹھوکنے کی تیاری کر رہے تھے تو اندر تو جوتا نکلا اور عمران خان نے تو ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ جوتا ہے اور بڑا خوبصورت جوتا مجھے منچایا گیا تھا یہ کہانی ہے اس وقت دیکھتے ہیں یہ اب کیا ہوتا ہے کیونکہ سٹراتیجیز مرتب کی جا رہی ہیں گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے عمران خان کو کس طرح سے اندر بھیجنا ہے کیونکہ اندر بھیجنا ہی مقصد ہے مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان یہ عمران خان وہ تو پھر عوام پوچھتی ہے کہ بھائی وہ بھاگا تھوڑی ہے وہ بھگوڑا تھوڑی ہے وہ تو پاکستان میں بھاگنے والوں سے سوال کریں عمران خان تو ہچیز فیس کر رہے وہ تو عدالت میں جا کے ایک ایک چیز فیس کر رہے تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے سٹرٹیجیز کیا بنائی جاتی ہیں لیکن اس وقت پی ڈی ایم ایک بار پھر سے سل جوڑ کے بیٹھ گئی ہے